بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ اگرام کے پوائنٹ ایفی سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک ایزا لونگ پیپر میں آتا ہے تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے سیکھنا ہے ٹھیک ہے بچو اپ سب جانتے ہیں کہ الیکٹران کو ڈسکوبر کیا تھا oggi تھامسن نے اور ایک الیکٹران پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہ بھی ہمیں کس نے بتایا تھا flush기가 لیکن جے جے تھامسن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ الیکٹران کے پوٹ جو چارج ہوتا ہے اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے کتنا چارج پا جاتا ہے تو پھر نیٹین弗ی habíanسن میں ایک سائنٹیسٹ آئے جن کا نام تھا جی رابرٹ میلکن انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا اور اس ایکسپیرمنٹ کے تھو انہوں نے ایک الیکٹران کے اوپر چارج کی ویلی کو کلکلیٹ کیا تھا ٹھیکے اب انہوں نے کون سا ایسا میتھر استعمال کیا تھا اس میتھر کو اسی سینٹسٹ کے نام سے ملیکنز میتھر کے نام سے جانا جاتا ہے تو آج ہم نے اسی ملیکنز میتھر کو ڈسکس کرنا ہے اس کا اپریٹرز کیا تھا ورکنگ کیا تھا کس طرح سے چارج کو فائنڈ کیا گیا ایک الیکٹران پر اچھا تو پیپر میں آپ نے اس کو اٹم کیسے کرنا ہے تاکہ آپ کو میکسیمم مارکس مل سکے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے انٹرڈکشن کی پھر اپریٹرز لکھیں گے اپریٹرز کے بعد ڈائیگرام بنا کے ورکنگ پر آئیں گے اور ورکنگ کے بعد پھر آپ اس کی ڈہریویشن پر آئیں گے اور لاسٹ میں کنکلویشن بھی آپ نے لکھنی ہوتی ہے اس طرح سے آپ سارے پونٹ لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ میکسیمم مارکس ملیں گے اچھا اب یہاں پر جو اپریٹرز ہے اور ورکنگ اور کنکلویشن یہ جو لکھنے والے پونٹس ہیں وہ میں نے پہلے سے لکھے ہوئے تاکہ آپ کا ٹائم جا وہ سیو ہو سکے ٹھیک ہے میں جسٹ آپ کو یہاں پر ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپریٹرز کی تو یہ جو ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا گیا یہ ایک کلوز چیمبر کے اندر کیا گیا وہ کلوز چیمبر ایکچولی اس طرح کا سیلنڈرکل شیپ کا تھا کیونکہ یہ 3D شیپ ہے تو ہم نے اس کو 2D پکچر میں لے کے آنا ہے تو وہ آپ کو کچھ اس طرح سے باکس لائک دکھائے دے گا ٹھیک ہے یہ ایک چیمبر تھا چیمبر کے اندر دو میٹل براس کی بنی ہوئی جو ہے وہ دو میٹل پلیٹس تھی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا پلیٹ آگئی ٹھیک ہے کنڈکٹنگ پلیٹ اور ایک یہ پلیٹ آگئی ایک کو نام پی اور ایک کو پی ڈیشو کیا گیا اب جو پی والی تھی اس میں ایک چھوٹا سا ہول بنایا گیا جس کو ہم نے ایچ سے ڈینوٹ کیا اوپر والی پلیٹ پی اس میں ایک ہول اس کا نام نکھا ایچ نیچے والی پلیٹ پی ڈیش ہے پھر اس میں تین ونڈوز تھی ایک یہاں پر ونڈو تھی جہاں سے ایک سورس آف لائٹ کے تھوڑ لائٹ اس میں انٹر کی جاتی ہے اور ایک یہاں پر ونڈو ہے جہاں سے ایک آپ نے ویرنگ پٹینشل پروائیڈ کرنا ہے دونوں پلیٹس یہاں پر یہ پوزٹیو اور نیگٹیو ٹرمیلل سے جوڑیں ہم نے یہ سمجھئے کہ یہ ایک ایسی بیٹری ہے جس کے وولٹیج کو آپ کم ہی زیادہ کر سکتے ہیں بس سمپل میں آپ اتنا سمجھئے ویرنگ پٹینشل کہتے ہیں اس کو تو ایک پوزٹیو اور ایک نیگٹیو انڈ ہے پوزٹیو کو اپنے اوپر والی پلیٹ کے ساتھ جوڑ دینے نیگٹیو کو اپنے نیچے والی پلیٹ کے ساتھ جوڑ دینے ٹھیک ہے یہ بٹن ہوتا ہے یہاں سے گھما کے آپ وولٹیج کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے کہتے ہیں یہ ویرنگ پٹینشل یعنی چینج ہونے والا اچھا اس کے بعد پھر ایک اور ونڈو ہوتی جہاں سے مائکروسکوپ لگا کے اندر کے جو سیچویشن ہے اس کو ابزرب کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہی ہے جو دائرہ ہے نا یہ یہ بیسیکلی وہ ویو ہے جو مائکروسکوپ سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کلی رہی بات اچھا اس کے بعد پھر یہاں پر ایک اٹمائزر ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے اس میں ہم نے آئل لکھا ہوتا ہے یہاں سے اس کو ایسے پمپ کرتے ہیں تو وہ آئل کو چھوٹے چھوٹے سے ڈروپلٹ کے اندر بنا کے آپ کو یہاں پر ملتے ہیں ٹھیک ہے بچوں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا اپریٹس اب یہ کام کیسے کرتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پیپر میں آپ کیسے لکھیں گے تو پہلے آپ بتائیں گے بھئی یہ ہمارے پاس ایک اس کی جو سکیمیٹرک ڈیاگرام ہے آپ اپریٹس اس شون یہاں پر بتائی گئی ہے ٹھیک ہے there is a chamber C in which the two parallel plates P and P' are present ٹھیک ہے دو plates پائی جا رہے ہیں the separation between the plates is D ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ہم نے D سے آشو کیا ہوا ہے upper plate P has a whole H اوپرولی plate میں whole H ہے تمام وہی باتیں a varying potential V is between the plates دونوں plates کے درمیان ایک varying potential یعنی change ہونے والا potential کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ بیٹری کی voltage کو ٹھیک ہے اس کے بعد advisor A ہے جس کو use کیا رہتا ہے for spraying the oil droplet oil droplet کو spray کرنے کے لیے advisor کا استعمال کی رہتا ہے وہ آج ہے اس کے اندر اور اس کے بعد پھر light source کرنا اور last میں microscope جو use کی رہتی ہے for observing ٹھیک ہے یہاں پر جو situation چل رہی ہے اس کو observe کرنے کے لیے microscope کا استعمال کیا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ آگے آپ کے بس ایک part complete ہوا پھر آپ آئیں گے working پہ کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھو بچوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس varying potential ہے اس کو اب zero کر دو ٹھیک ہے zero volt اس کو بالکل آپ نے off کیا ہوا ہے تو نہ تو اس plate پر positive charge نہ ہی اس plate پر negative charge یعنی اس کے طرح میں کوئی بھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے electric field نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کیا atomizer کو یہاں سے ایسے پریس کیا تو اس نے اس کے اندر پڑے ہوئے aisle کو چھوٹے چھوٹے سے droplet میں change کر دیا ٹھیک ہے اور droplet جب اس کی nozzle سے رگڑ کھاتے ہوئے آتے ہیں تو due to friction ان کی body پر charge آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ مان لیجئے negative charge آتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی دو bodies کو ایسے rub کیا جاتا ہے تو ایک body جو electron lose کر دیتی ہے دوسری body electron gain کر لیتی ہے ٹھیک ہے جو body electron کو lose کرتی اس پر positive charge آ جاتا ہے اور دوسری body electron کو gain کرتی اس پر negative charge آ جاتا ہے تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس oil کے droplet ہے ان کے اوپر کیا charge آ گیا negative charge اور یہ negative charge کیوں آیا ہے کیونکہ انہوں نے electron gain کیا ہے is it clear اچھا ہے تو یہ ہمارے پاس جو اور droplet آ گئے ان پر negative charge ہے اب initially electric field جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ voltage کو off کیا ہوا ہے تو جو آپ نے یہاں پر spray کیا ہے اس میں سے کچھ ایسے droplet ہوں گے oil کے جو کہ اس hole سے گترنے کے بعد ایسے نیچے کی طرف بڑھتے بائیں گے ایسے ٹھیک ہے میں یہاں پر show کر دیتا ہوں یہ ایک droplet ہے اور یہ ایسے نیچے کی طرف آئے گا اس کے پر صرف صرف ایک force اپلائی ہو رہی ہے وہ کونسی gravitational force fg سے میں اس کو represent کر دیتا ہوں اس کے وجہ سے یہ ایسے نیچے آ رہا ہے اندر gravitational force سمجھ گے اب آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ ہی ان voltage کو بڑھانا شروع کر دیا رفتہ رفتہ آستہ آستہ اب اس کو بڑھاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اب جب اوپر والی پلیٹ پر positive charge آ جائے گا اور نیچے والی پلیٹ پر negative charge آ جائے گا تو electron being negatively charge پڑے گا sorry یہ droplet جس پر electron تھے کیونکہ اس پر negative charge آ چکا ہے تو وہ اوپر کی طرف attraction چھو کرے گا یہ droplet ہے نا اس نے electron جذب کیے تھے nozzle سے جس کی وجہ سے اس پر negative charge آ گیا ٹھیک ہے تو اب یہ negatively charge oil droplet جو ہے وہ positively charge plate کی طرف attraction چھو کرے گا ہے نا تو اس کے اوپر ایک electrostatic force اپلائی ہوگی اور وہ اوپر کی جانب اپلائی ہوگی یہاں سے میں ایسے لکھ دیتا ہوں یہ f اور یہاں پر میں e لکھ دیتا ہوں یعنی electrostatic force ٹھیک ہے بنو مارکر لے لیتے ہیں یہاں سے تو یہاں سے یہ چیز ہم نے observe کر لی کہ اس کے اوپر آپ دو forces ایکٹ ہوں گی جب ایک تو یہ gravitational force ایکٹ ہو رہی تھی دوسرا ہم نے یہاں پر voltage کو بڑھانا شروع کر دیا gradually تو اس کے اوپر ایک اور force apply ہونے شروع ہوگی وہ کیا جی ہمارے بس fe اور وہ depend کرتی ہے ان voltage کے اوپر ان دونوں plates کے ترمین اگر یہاں پر battery کے voltage کو بڑھا جائے گا تو اوپر والی force زیادہ ہو جائے گی تو particle اوپر کی طرف move کرنا شروع کر دے گا اگر اس کو کم کیا ٹھیک ہے تو اوپر والی force کم ہوگی یہ particle رفتہ رفتہ نیچے کی طرف move کرنا شروع کر دے گا لیکن آپ نے اس کو اس طرح سے set کرنا ہے کہ اوپر apply ہونے والی جو force ہے troplet کے اوپر اور جو نیچے apply ہونے والی force ہے وہ دونوں کیا ہو جائے balance ہو جائے اور یہ particle ادھر یہاں پہ کیا ہو جائے suspend ہو جائے بلکل ایسے تھیر جائے rest آجے ٹھیک ہے اور جب یہ particle at rest آجاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو اس کے اوپر electrostatic force apply ہو رہی ہے اور جو gravitational force apply ہو رہی ہے دونوں کی دونوں کیا ہیں equal اب یہاں پر وہ آپ ایک equation لے لیں گے اور اسی equation سے آپ نے اس کی derivation کر کے value کو calculate کرنا ہے تو یہ اس کا طریقہ کرتا تو یہاں پر کچھ points لکھے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے لکھیں گے a small number of oil droplet spread by the admirer pass through the whole edge of the plate P with no electric field fall under the gravity تو initially میں نے بتایا تھا electric field کو آپ رکھا ہوا admisor سے یہاں پہ آپ نے press کیا تو admisor سے یہاں droplet آئل کے وہ نکلتے وہاں رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان پہ negative charge بھی آجاتا ہے due to friction ٹھیک ہے اور وہ یہاں سے آتے ہے تو یہاں سے اس کچھ پارٹیکل آئیں گے اور اس کے اوپر جب یہ voltage آف ہے تو صرف ایک force ہوگی gravitational force وہ یہ والی ہوگی ٹھیک ہے اور وہ under gravity نیچے کی طرف گریں گے پھر oil droplets have the negative charge due to friction کیونکہ ان کے اوپر negative charge آیا ہوا ہے اس friction کے وجہ سے لیکن electric field آف ہے bright light اب ایک individual جو ایک particle ہے droplet ہے وہ آپ کو clearly نظر آئے گا کیونکہ ہم نے یہاں light اس کو پر بھینک ہوئی ہے اور oil جو have جب light پڑھتی ہے تو وہ چمکتا ہے ٹھیک ایک shine glow پیدا ہوتی اس کے اندر تو اس کے وجہ سے یہ particle ہے یا یہ droplet ہے وہ آپ کو clearly نظر آئے گا ٹھیک تو وہ بات بتائی جارہی ہے individual droplet is shown up by the bright light can be suspended اب bright light droplet آپ کو نظر آرہ رہے نی بھائی bright droplet اس کو suspend کیا رہا سکتا ہے by applying the electric field electric field apply کرتا ہے یہاں سے آپ nے electric field apply start کر دی ٹھیک ہے if the gravitational force fg is equal mg acting on the droplet is equal to the electric force fe is equal to eq then the particle will be suspended to کہتا کہ بھائی یہ particle آپ کو glow کرتا ہو نظر آ رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہوا اس کو suspend بھی کر سکتے کب suspend کریں گے آپ نے یہاں سے voltage کو بڑھانا شروع کر دیا پلیٹ کے درمان electric field سیٹ up ہوگی آب یہ positive plate اس negatively charge drop plate کو اپنی طرف اٹریک کر دے گی آپ یہاں سے اس کو increase کرتے کرتے کہ ایک خاص value تو روک دیں گے جب آپ پارٹیکل ملے گا پارٹیکل بلکل روک جائے گا یعنی اس کو اوپر کی طرف خانچنے والی electrostatic force اور نیچے طرف خانچنے والی gravitational بتانے بھی we can use this mathematical relation to find the value of charge on the droplet and then on the electron अब electron پہ تو ہم بات میں discuss करیں कि कि तरह इनिशली यह voltage 0 थे कोई electric field यहां पर मौजूद नहीं है atomizer से हम नहीं कि इसे press कि और oil droplet बनाए oil droplet इसकी nozzle से गुजरते वे आ रहे है due to friction उन के उपर negative चार रहा जाता है ठीक अब वो नेगटिव चार droplet में से कुछ droplet यहां से इस hall से इंटर होते भी नीचे आए उसके पर कोई force of attraction electrostatic force attraction नही अपला हो रही ठीक सिर्व जर्व एक force थी वो कौँ gravitational force अब आप वो नीचे आता हुआ आप यहां से light ठैंक रहे हैं आपको उपर से नीचे आता आप दिखाई दिए जो के gravitational force उसको नीचे को पुष कर रही है एक वो force जो के electrostatic force उसको उपर को पुष कर रही है जैसे आप voltage को बढ़ाते हो यह जो उपर की तरफ वाली अप्लाई उने वाली चलिए जागे बढ़ते अब यह एक विजिन आप ने यह पर लिख लेनी है F E electrostatic force is equal to F जी यह नी gravitational force ठीक अच्छा अब F E जो हो किस के equal हो हो हमारे पास equal हो है E into Q के ठीक है और जो F G है gravitational force weight of the object के equal हो MG ठीक है वह दोनों आपने reference साथ में दिये ठीक है अच्छा इसके इसके लावा आपने यहाँ पर एक और modification करनी है आपने पढ़ा use किया E is equals to V by D ठीक है यहनि electric field और electric potential के relation भी इसको कहा जाता है अच्छा अब देखे जी आपको किसकी value चाहिए charge की यह दोनों चीज़े नहीं इसको उदर बेज़ देते है Q Q is equals to D यहां पर divide हो रहा है उदर multiply हो दे M G और V multiply हो रहा है नीचे आगे हो जागा divide ठीक है तो यह आपको एक relation मिल जाता है मैं इसको यहां पर highlight कर देता हूं यह हमारा main relation है यह derivation हम 3 step में करेंगे यह हमारा step number 1 है तो इस तरह से हमे relation मिल यह step 1 step 1 ठीक है यह हमे relation मिल गया Q is equals to D M G by V अब D separation between the plates M mass of the droplet है जो droplet उपर से नीचे आके हमने यहा पर suspend किया हुआ और G जो हो gravitational acceleration है और V potential है आप प्लाई किया D की value भी आपको पता होगी potential भी पता होता जो आपने यहा प्लाई स्टेप का यह derivation complete होती step number 2 में M की value क्रेट करने आपको density का formula आता होगर density क्या होती है rho से इसको show करते that is equal to mass per unit volume है ना तो यहा से मैं M की value calculate करना चाहूँ M is equal to rho multiply by V बन जाए तो मैं यहा लिख सकता हूँ M is equals to V multiply by rho V क्या volume है किसका उस droplet का वो droplet की shape हो spherical हो ठीक है तो एक sphere का volume है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए volume of the phrase चले पहले लिख ले लिख लेता हूँ उसके बद mass की value आपको उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक आपको r की value नहीं पता तो अब यहां पर आपको value चाहिए r की जो value आपको नहीं पता इसका जो droplet है उसका radius कितना है आपको नहीं पता तो अब आपको radius find करना है तो radius find करने के लिए फिर आपको step 3 में जाना पड़ेगा यह आगए हमारा step number 3 blue से लिखता हूँ step number 3 step number 3 आगए step number 3 के लिए आप क्या करेंगा तरह बाद गोर से सुनिया आपने यह करना है कि दुबारा से electric field को off करते ना ठीक है और यहां से इन droplets को उपर से गिरने देना है याद रहे कोई भी particle है अगर वो किसी fluid में move करता है ठीक है तो एक terminal कुछ देर के बाद वो एक terminal velocity achieve कर लेता जैसे पर ट्रॉपर है वो उपर से jump करते ठीक है तो इनकी speed जो increase करना start कर देती लेकिन खास limit के बाद पिर मजीद velocity उसकी बढ़ती नहीं फिर वो constant velocity के साथ वो उपर से नीचे ऐसे आते है यह constant velocity जो होती 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 आप किसी भी fluid से कोई object move करा तो यहाँ पर एयर physics step number 6 drag force का concept अपने पड़ा होगा जो किसी भी fluid में से move करता होब जाता तो उसको force का सामना होता opposing force ठीक है उसको drag force कहते है ठीक है और terminal velocity उस वह gain करता है जब उसका weight अपोजिंग force बेक लगती जिसको drag force कहते है FD से इसको शो करते है ठीक है तो इस सुरत में अब इसका weight जा वो नीचे को एक्ट हो रहा है और जिस fluid के अदर यह flow करता बाज ग्रेटेशनल force होती है और जो drag force हो दोनों इसके उपर apply हो इक पल होती है ठीक है हमारे पास जो formula होता होता है drag force का वो क्या होता मैं यहाँ पे ड्रेक लिख लेता हूँ वो होता है चाहिए थी यहाँ पर हम ऐसा करते है g को पहले उदर divide करते है m is equals to 6 pi eta r v divided by r g ठीक है तो हम ऐसा करते है इस m की value को और इसको दोनों को compare कर लेते है ठीक है यह वाली equation थी 1 and 2 तो यह भी m के equal है यह भी m के equal है तो दोनों एक दूसरे के equal आजेंगी तो यहाँ पर मैं लेकिते हूँ 4 divided by 3 pi r का cube साथ में rho आजेगा and that is equals to 6 pi eta r 6 pi eta r v divided by g यहाँ divided by g ठीक है अच्छा तो हमें चाहिए r की value पहली बात है कि इधर 1 r है और वो cancel होजेगा इधर r q है तो r का रहेगा आजेगा r scale अच्छा इधर pi है इधर भी pi 3 को उदर ले जाए 4 by 3 उदर जाके क्या होजेगा 3 divided by 4 3 divided हो रहा था multiply हो गया 4 multiply हो रहा था इधर आके divide हो गया यह row थी यह उदर आके क्या बन जागी divide हो जागी 1 over row बन जागी ठीक है अच्छा यह भी चला गया यह भी चला गया R का स्केर इधर रहा गया अब इधर पहले से पढ़ा होगा हमारे पास 6 और यह eta और यह VT यह terminal plastic क्या लें इसको divided by यह आगया हमारे पास G समझ गे ओके तो अब क्या करेंगे जी आप इसको 2, 3 दा 6 होता और 2, 2 दा 4 तो R का स्केर इक्वल आजेगा 3 इंटू 3, 9 divided by 2 और यह आगया हमारे पास इधर रहा गया इधर रहा गया इटा और VT यह इटा और यह V terminal और divided by क्या यह रो और G रो और यह G ठीक है अब अगर आपको R की वैल्यू चाहिए यह आगा आपके बस R की वैल्यू अब बच्व बात गोर से सुनना हमने यहां पर किया कहा पहले मैं रिवाइस कराता हूँ फिर मैं दुबारा से आपको चीज़े समझाता हूँ देखो पहली बात यह है कि हमने यह सारा experiment परफॉर्म किया पहले हमने इस पार्डिकल को सस्पेंड किया सस्पेंड किया तो इसके ओपर ग्रेविटेशनल फोर्स और यह दोनों इक्विल्टी उसी एक्विजिन को यूज करते हुए दोनों की वैल्यू पुट की और यहां से चार्ज की वैल्यू निका ले प्रॉल्म यह था कि यहां पर मैस ऑफडर ड्रॉपलेट हमें पता नहीं है तो मैस के लिए फिर हमने स्टेप टू किया और हमने डैंसिटी के फ्रमॉले से मैस की वैल्यू निका ली मैस इकल डू रो इंटू वी अब वी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एक ड्रॉपलेट का जो कि स्फेरिकल शेप का होता है उसका फ्रमॉला होता है फोर बाइ त्री पाई आर क्यूब इंटू मैस आ गया ठीक है अच्छा अब प्रॉल्म यह है कि मैस की वैल्यू उस वक तक नहीं मिल सकती जब तक आपके बस आर की वैल्यू ना हो उसका रेडियस क्या था स्फेर का यह जो ड्रॉपलेट है इसका क्या रेडियस था हमें नहीं पता तो फिर उसकी वैल्यू कल्कुलेट करने के लिए फिर हम क्या करते है पहले लेक्ट्रिक फिल्ड को आफ कर देते है लेक्ट्रिक ایک جسی ویلاسٹی کے ساتھ نیچے آتے ہیں کونسٹنٹ ویلاسٹی جس کو ہم ٹرمینل ویلاسٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ویلاسٹی وہ ہو جاتی ہے ان کی ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں ایسا کب ہوتا ہے کہ ایک اس کے اوپر فلوڈ میں موو کرتے ہیں وہ ابجیکٹ کے اوپر اپوزنگ فورس ہوتی جس کو ہم ڈرائگ فورس کہتے ہیں اور ایک اس کے ویٹ کی فورس ہوتی ہے جب وہ دونوں ایکوال آجاتے ہیں تو پھر وہ ٹرمینل ویلاسٹی گین کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جی اوپر سے نیچے آتے ہوئی یہ جو ڈروپلٹ ہے وہ ٹرمینل ویلاسٹی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ویٹ کی فورس ہے اور ڈرائگ فورس دونوں کے دونوں ایکوال ہیں ڈرائگ فورس چپٹر سکس کے جو ہمارا تھا اس میں 11 کلاس فزکس میں سے لیا ہم نے اس کی ویلیو کیا ہوتی 6 پائی ایٹا ریلیٹ کر کے آسانی سے ہم آر کی ویلیو نکال سکتے تھے تو ان دونوں کو آپس میں ہم نے ریلیٹ کیا اور اس طرح سے ہم نے آر کی ویلیو نکال لی اب اس کے بعد مزید ہم یہ ویلیوز دوبارہ اس میں پوٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایکویجن بہت کمپلیکٹیڈ ہو جائے گی ہم سیپریٹلی ہی اس کو سالو کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے جی آپ نے یہاں پر آر کی ویلیو نکال لیا آر کی ویلیو نکال لیا آپ کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو کونسٹنٹ ہے نائن اور ٹو پہلے سے آپ کو ویلیوز پتا ہے ان کی ٹھیک ہے ایٹا جو ہے وہ کونسٹنٹ ہے اس کی ویلیو بھی آپ کو پتا ہوگی اور رو دنسٹی ہے آپ آئیل جو بھی آپ یوز کر رہے ہو اس کی دنسٹی کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جی گرابیٹیشنل ایکسلیرشن ہے اور وی ہے ٹرمینل ویلاؤسٹی ٹرمینل ویلاؤسٹی کو یہ ایک طرح کی ایوریج ویلاؤسٹی ہوتی ہے تو وی ٹرمینل is equal to کیا ہوتا ہے اس ڈیوائیڈ بائی ٹی تو ڈیسٹنس آب کو پتا ہے کتنے ٹائم میں کور کیا وہ بھی آپ پتا چلا سکتے ہیں ٹائم کلکولیٹ کر کے تو یہ آپ آسانی سے کلکولیٹ کر لیں گے سب سے پہلے یہ نکال لے ویلاؤسٹی اس ویلاؤسٹی کو یہاں پر پٹ کر کے آپ کو ملے گا ریڈیس یہ ریڈیس کی ویلاؤسٹی آپ پہلے کلکولیٹ کر کے رکھ لو جو بھی ویلاؤسٹی آپ کو ملے گی پھر وہ ویلاؤسٹی نکال کے آپ رکھیں گے اس میس والے فرمولے میں یہاں پر رو دینسٹی آپ کو پتا ہے پائی کی ویلاؤسٹی 3.14 پتا ہے یہ تو ویسے ہی نمبر ہے ٹھیک ہے تو ر کی ویلاؤسٹی آپ کو ملے گی اندھی فرم آف نمبر وہ آپ یہاں پر پٹ کرو گے تا محس مل جائے گا پھر میس کی ایک ویلی نیومیریکل ویلیو آجے گی وہ میس کی نیومیریکل ویلیو آپ نے یہاں پر پٹ کر دنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر ایک ڈروپ لیٹ کے اوپر جو چارج ہے وہ پتا چل جائے گا بات سمجھ کیوں اچھا تو اب ملکنز نے کیا کیا اس ایکسپیرمنٹ کو بار بار اس نے روائز کیا تین بار چار بار پانچ بار چھے بار دس بار تو اس کو جو ہر بار چارج ملا ہے ڈروپ لیٹ کے اوپر وہ ڈیفرن تھا ٹھیک ہے لیکن اس میں جو سب سے کم ویلیو تھی چارج کی وہ ویلیو تھی 1.6 انٹو 10 اسٹ پاور مائنس 19 کولم یہ سب سے کم چارج تھا ٹھیک ہے اور جو باقی آپ کو ڈیفرنٹ ویلیوز مل رہی تھی وہ ساری کی ساری ویلیوز اس کا انٹیگرل ملٹیپل تھی یعنی اس چارج کا دو گنا تھی اس چارج کا تین گنا تھی اس چارج کا چارج گنا اس چارج کا پانچ گنا اس چارج کا چھ گنا سات گنا آٹھ گنا دس گنا اس طرح تھی ٹھیک ہے کم سے کم ویلیو آپ کو یہ ملی 1.6 انٹو 10 پاور مائنس 19 اور باقی جتنی ویلیوز ملی وہ ساری کی ساری اس کا انٹیگرل ملٹیپل تھی تو اس سے اس نے گیس کیا کہ مطلب یہ جو کم سے کم نیگٹیو چارج ہے نا کم سے کم نیگٹیو چارج وہ یہ ہے 1.6 انٹو 10 پاور مائنس 19 کولم ٹھیک ہے اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کے ملٹیپل ہیں اس کا 1 ٹائم اس کا 2 ٹائم اس کا 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم سمجھ کے تو یہاں سے اس نے گیس کیا یہ جو کم سے کم ویلیو ہے یہ پھر ایک الیکٹران کے اوپر جارج ہو سکتی ہے تو جس باقیوں کے اوپر مختلف ویلیو کیا کیوں آئی کہ جس پارٹیکل نے جو آئل ڈروپلٹ تھا اس نے ایک الیکٹران ابزورب کیا اس اٹمازر سے فرکشن کی صورت میں اس کے اوپر اتنا چارہ آگیا ہوگا جس نے دو الیکٹران ابزورب کیا اس کے اوپر اس کا دو گناہ آگیا ہوگا جس نے تین الیکٹران ابزورب کیا اس کے اوپر اس کا چار گناہ آگیا ہوگا تین گناہ آگیا ہوگا اسی طرح جس نے دس الیکٹران ابزورب کیا اس کے اوپر جو چارج ہے وہ اس ویلیو کا دس گناہ آگیا ہوگا تو یہاں سے اس نے گیس کر لیا کہ ایک جو الیکٹران ہے جو نیگریٹیو پارٹیکل ہے وہ کم سے کم کتنا چارڈ ہے جی 1.6 10 پاور منس 19 اور یہی ایک الیکٹران کے اوپر چارڈ ہوگا اور باقی جتنے جو ڈروپ لیٹس ہیں ان کے اوپر چارڈ کی ڈیفرنٹ ویلیو ملی کیونکہ وہ اس کا ملٹی پال ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس طرح سے الیکٹران کو ابزارب کیا جس نے جتنے زیادہ الیکٹران ابزارب کیے پانچ الیکٹران ابزارب کیے تو اس کا پانچ گنا چارڈ ہوگا اس ویلیو کا اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ ایک الیکٹران کے اوپر جو ہے وہ کتنا چار پاٹ آتا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو کوئی confusion ہے یہ کسی کیسے کا کوئی problem ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ